تو آج کسی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اگر کمپنی آپ سے فول اینڈ فائنل کے لیے پیسے مانگری تو کیا کرنا سیئے فول اینڈ فائنل اندرسنس کی آپ اگر کسی کمپنی میں ورکنگ ہو آپ نے وہاں سے ریجان ڈالا اور آپ نے نوٹس وی ایر سر کیا اس کے بعد بولتی ہیں کہ نہیں آپ کو فول اینڈ فائنل ہونے والا ہے تو آپ مجھے تین ہزار روپے دو پانچ ہزار روپے دو دس ہزار روپے دو whatever amount they are asking تو بیسکلی ہوتا کیا ہے اس میں دیکھو فول اینڈ فائنل کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا اس کمپنی سے اقدم لاشٹ ورکنگ دے آپ کا ڈیٹ آف ایک جیٹ پی اپنے وہ وہی ڈالیں گے جو آپ نے جس ٹائم بھی آپ نے ریجان کیا تھا مطلب نوٹس ویڈر آپ نے سرب کر کے کمپلیٹ کیا تھا اینڈ فول اینڈ فائنل میں آپ کی جو سیلی ہولڈ پہ ہوتی ہے وہ سیلی آپ کو ٹوٹل مل گی اگر اینڈ کیس اس ٹائم کمپنی نے آپ کو ایک سیلیٹر نہیں دیا تو فول اینڈ فائنل کے ٹاپ پہ آپ کو کمپنی ایک سیلیٹر دے گی تو کس کیس میں وہ کمپنی آپ سے پیسے مانگ سکتی ہے اور کس کیس میں آپ کو پیسے نہیں دینے چاہیے ہم دونوں پہ یہاں پہ بات کریں گے تو میں آپ کو پہلی چیزیں کلیر کر دوں کہ فور سپوز آپ نے کمپنی میں ریجان ڈالا اور آپ نے نوٹس ویڈر سرب نہیں کیا ایک ایک جامپر لے کے چلتے ہیں یہاں پہ کہ آپ کا جو نوٹس ویڈر ہے وہ ون منت کا ہے اب آپ نے آج ریجان ڈال دیا اور کل سے آنا بند کر دیا تو مطلب کیا یہاں پہ کہ اگر آپ آپ کو ایکسپیرینس اگر آگے چاہیے تو ایک مہینے کا نوٹس ویڈر آپ کو بائی آؤٹ کرنا پڑے گا بائی آؤٹ کے آپسن میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو بیسک سیلی کمپنی کو دینی پڑے گی تو آپ کا نوٹس ویڈر بائی آؤٹ ہو جائے گا مطلب آپ نوٹس ویڈر خرید رہے ہو اور وہ کمپنی کو ایمونٹ آپ کو دینا پڑے گا جائے چیہی بات ہے اگر آپ نے پندرہ دن نوٹس ویڈر سرو کیا ہے اور پندرہ دن آپ نہیں کرنا چاہتے ہو تو اس پندرہ دن کا آپ کو بیسک سیلی کا 50% دینا پڑے گا کمپنی کو that is legal وہ آپ کو دینی پڑے گا اس میں دوسرا کوئی آپسٹ نہیں ہوتا ہے اگر آپ کو ایکسپیرینس لیٹر چاہیے اگر ان کے ساتھ آپ کو ایکسپیرینس لیٹر نہیں چاہیے تو پھر کوئی بات نہیں دوسرے دن سے چھوڑ دو نہ آپ کو پیسے دینے نہ آپ کو ایکسپیرینس لیٹر ملے گا that's it اب میں بات کروں دوسرے پوائنٹ کی آپ کو کس پہ پیسے نہیں دینے چاہیے جو بولتے ہیں آپ کو فلائن فائنل سٹلمنٹ کرنا ہے تو اگر دوست آپ نے کمپنی میرے جان ڈالا اور نوٹس ویڈر سرو کر رہا ہو تو آپ نے پورا کمپلیٹ نوٹس ویڈر سرو کیا 30 days یا 1 month اگر سرو کیا تو پھر آپ کو کمپنی کو ایک روپے بھی نہیں دینا ہے فلائن فائنل سٹلمنٹ میں آپ کو جو last 1 month کی سیل لی ہوگی وہ کمپنی آپ کو دے گی نہ کہ آپ کمپنی کو ایک بھی روپے دوگے اگر اس طریقے کا کچھ بھی کمپنی بولتی ہے تو آپ ان سے لڑ سکتے ان سے بحث کر سکتے ہو اور اگر آپ چاہتے ہو کو زیادہ کرنا تو آپ کنزیومر فورم میں جا کے کیس بھی اپلائی کر سکتے ہو اگر کمپنی فلائن فائنل کے نام پر آپ سے ایک روپے بھی مانگتی ہے دینے کے نام پر ایک روپے مانگتی ہے تو آپ چاہتے ہو لیکل کیس بھی کر سکتے ہو ان کے آفیس کے اوپر یا ان کی کمپنی کے اوپر پہلے آپ اپنے آئین سے کلیئر ہو جانا کہ آپ نے پورا سرو کیا ہے اپنے کوئی بھی ایسٹ اپنے پاس کمپنی کا نہیں رکھا جیسے لیپ ٹاپ آئی ڈی کار بیگ وغیر آپ کمپنی سے ملتے ہیں تو وہ سارے کے سارے کمپنی کو ریٹرن دینے ہیں اور جب لاسٹ ورکنگ ڈے ہوتا تو آپ کا ایک کلینس فارم پہ سارا ٹک ہونا چاہیے اور اس پہ اوٹرائز سگنیچر ہونے چاہیے جیسے کی آئی ٹی میں آپ نے لائپ ٹاپ سب میٹ کی تو آئی ٹی میں وہاں پہ کسی کسی کسائن ہو آئچ آر کی چیزیں سب میٹ کریں تو آئچ آر میں وہاں پہ سائن ہو آئی ڈمن کی چیزیں آپ نے کچھ سم میٹ کریں جو آئی سیٹس ہیں ان کے وہاں پہ ان کے سائن ہو یہ کلینس فارم آپ کے پاس ہونے چاہیے اور آپ نے نوٹس فیلیٹ کمپلیٹ کیا تو ایک روپے بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے فل این فائنل سیٹلمنٹ میں آپ ان سے لڑ سکتے ہو ان پہ کیس کر سکتے ہو اور ان کے آفیس میں جا کے یہ بول سکتے ہو تو بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو اگر اچھا لگا تو لائک شیئے سبسکرائب جارو کرنے میرا نام شبہ میں ملتا ہوں نیکش ویڈیو میں ٹیل دینا ایک گریٹ مومنٹ لائک شیئے لائک شیئے لائک شیئے